اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل انفرمیشن ناظرین آج کی اس کلپ میں ہم آپ کو ڈراما سیرین نند کے بارے میں بتانا جا رہے ہیں سب سے پہلے التماع سے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں جی جناب گوھر کی بات کریں گے اس ڈراما میں گوھر اس ڈراما میں گوھر نے بہت زیادہ دھوم مچا رکھی ہے سب سے پہلے گوھر نے ساکیب اور پھر اپنے ہی چھوٹے بھائی حسن کا گھر بر بات کر دیا ہے اور اب جو وہ اپنی ہی نند جو کہ پہلے ساکیب کی بیوی تھی اب جہانگیر کی بیوی ہے اس کو طلاق دلوانے کے چکر میں ہے پہلے تو شاید اس کی حقیقت گوھر کی حقیقت جہانگیر کے سامنے نہ آتی یا دوسروں کے سامنے نہ آتی لیکن جو اب اس نے جہانگیر کی امہ کو مارنے کے بعد کیا ہے تو حقیقت سب کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو سب سامنے خود بخود آتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ سب کو آگے کچھ ہوگا یوں کہ ساکیب اور فروہ اور حسن کی جو اقتلافات ہیں وہ سب کو ختم کروائے گا اور پھر وہ دونوں ایک ہو کر رہنے لگیں گے اپنے ہی گھر میں اس کے بعد افشاں اور ساکیب آپس میں شادی کر لیں گے جو کہ ڈراما کے اپیسوڈ میں نظر آ ہی رہا ہے کہ ساکیب اور افشاں آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو فسندی کرنے لگے ہیں گوھر اس سب میں برباد ہو جائے گی جب عمر اس کا بیٹا اپنے ہی باپ کو یہ سب بتائے گا کہ دادی کے پیسے پرس میں سے پیسے میں نے نکالے تھے اور وہ رابی نے نہیں نکالے تھے تو اس سب میں جہانگیر کا جو عرد عمل ہوگا کہ رابی سے وہ اس کے جو اقتلافات ہیں وہ ختم ہونے لگیں گے اس کے بعد جب دادی کے بارے میں عمر یہ بتائے گا کہ دادی کو دادی کو امی نے ہی مارا ہے امی میرے سامنے ہی دادی کو مار رہی تھی تو ایک دم سے جہانگیر سب حقہ بقہ ہو جائے گا دنگ رہ جائے گا کہ یہ کیا کر دیا میں نے اس کے بعد گوھر اور اس کی دوسرے دوسرے جال بھننے لگے گی ناظرین گوھر اس بار بھی کوئی نہ کوئی جال بھننے لگے گی لیکن جہانگیر اس پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا اور گھر سے باہر نکال پھینکیں گا اور گوھر اپنے ہی بھائیوں کے گھر جائے گی اور کوئی بھی اس سے مو نہیں لگائے گا سب کے سب اسے دھتکار رہیں گے ناظرین اس ڈراما میں چند ایک اپیسوڈ باقی رہ گئی ہیں اور امید ہے کہ اس کا اینڈ کچھ یوں ہی ہوگا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو پر وقت پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ